تو ہلو گائیس بیعار بیک اگن ویڈیو ہے جو بھی ایک برینڈ نیو ویڈیو فیڈیو ہے تو کیا چلا آپ سبی کا میرا سب لوگ خیادی سی ہون گی تو بھائیس سترین کا کیا سین چل رہے ہیں آپ کو لوگوں کے شیئر اور میں تو لازمی کا میل سیکٹھ میں بتانا اور بھائی آج پھر یار میں ڈیوے ایڈیوڑی ایڈیو ملتی کا ایسی گیم پلے لے کرنا جو آپ کے ساتھ میں نے سیریز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جیمی ان لاف کا ٹریلیر ایک چھوٹا سا اپنی چینل پر پروڑ کیا تھا تو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو پرائی بٹن کا لنک کر رہا ہوگا آپ جا کے دے سکتے ہیں تو یار اس سیریز پر تھوڑا سا کام چل رہا ہے اس کے پاس میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے اس پروجیکٹ میں تو انشاءاللہ آپ کے لئے اس طرح کے نئے پروجیکٹ میں لے کے آ رہا ہوں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کرلو بھائی اور بھائی چلتے ہیں اپنی گیم پلے کی طرف تو یار ایک دو دن تھوڑا سا برداشت کرلو اس گیم پلے کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہمارا ریگولر گیم پلے آنا شروع ہو جائے گا جی ٹی اے فائیو کا تو باقی سب امن ہے یار جو چلتے ہیں پھر میں گیم پلے کی طرف آج ہونے والا ایک ہمارا ٹیگ میچ ہونے والا ہے ٹیگ ٹی میچ ہونے والا ہے سوائیور سیریز ہے یہ ٹھیک ہے ڈبلو ڈی اے کی تو اس میں جو ہے بھائی ہم جون سینہ ہے ہماری طرف اور بھائی رومن رینز ہے ٹھیک ہے بگ ڈوگ اینڈ جون سینہ اور دوسری طرف بھائی بروک لیسنر ہے اور برون سٹورم ہے جو ہمارے ساتھ میچ کریں گے تو یہ اپنا بھائی چاہیتا اپنا ہیرو آتا ہوا رومن رینز اپنے پہلے قدم رکھتے ہوئے اب ہرے سٹیج پہ اور یار رومن رینز جو ہے کافی اچھی ان کی سیریز ان کی اچھی سیریز رہی ہے کافی اچھے میچیز رہی ہیں کافی اچھا ایکسپیرینس ہو گیا ان کو تو یار ایک مجھل ہو جاتا ہے کہ یار آپ فوٹو بال پلیئر تھے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کا ویٹ ہو زیادہ تھا اس کے بعد اس فٹنس میں آنا جو اس فٹنس میں اس ٹائم رومن رینز ہے تو یار کافی چیلنگ مومنٹ ہو جاتا ہے آپ کی لائف کے لیے تو جس کو یار رومن رینز نے کافی اچھی طرح جو ہے پور کیا ہے اپنے لائف میں تو کافی اچھی یار ان کے ایک جرنی رہی ہے اپنی لائف کی تو یار اب سب لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا یار اپنی لائف کو جینا سیکھیں ٹھیک ہے لب یہ نہیں ہے یار حضور کاموں میں اپنی زنگی کو زارت دیں زنگی کے ایک مقصد آیا اس مقصد کو پورا کریں بسکلی کہنا کا مطلب یہ ہے تو یہاں پہ جو ہے بھائی ہمارا رومن رینز آگیا بھی ہماری انٹری ہو جائے گی بھائی نیور گیو اپ دا جون سینہ اس کے بھی انٹری ابھی ہونے والی ہے تو یہ ہو گئی جون سینہ کے انٹری یار اس کے انٹری کا نا ایک لیادہ ہی سو آیا گا ٹھیک ہے یہ دیکھو اس کا یار سونگ مجھے بڑا پسند ہے جو کچھ بیگراؤنڈ پر سونگ آتا ہے نا جون سینہ کے انٹری پر کمال ہے یار کمال ہے اور اس کے بعد یار اس کا نیور گیو اپ کا پوسٹر جو کہ ہمارے حوصلے کر دیتا ہے بلاند مطلب کہ نیور گیو اپ کبھی ہار نہیں بھار نہیں ان کے بھی کافی اچھی ایک چل رہی ہے سکیم چل رہی ہے پور لوگوں کے لیے مطلب کہ جس جو لوگ یہ تیم ہیں ان کے لیے یا جو لوگ جن کو پھانا نصیب نہیں ہوتا ان کے لیے کافی اچھے کام کر رہے ہیں ہمینیٹی دکھا رہے ہیں اپنی دنیا میں کیونکہ یار ایک اچھی بات ہے ہمیں سب کو بھی اپنے اردگیت کے لوگوں کے لیے اس طرح ہمینیٹی دکھانی چاہیے تو دونوں پلیئر ہمارے جو ہیں سٹیج پر آ چکے ہیں رنگ پر آ چکے ہیں باری ہے بھائی اپننٹ ٹیم کی آنے کی ہمارا بوک لیسنر کیسے نے ہمیں پچھلی ویڈیوز میں میچ ہرایا تھا ٹھیک ہے تو ایک ہم بھی جیتے تھے تو اب جو ہے ٹیک ٹیم میچ ہونے والا ہے اس کا بھی یار ایک ہر بندہ جو ہے اس کا اپنا سٹائل ہے ٹھیک ہے رو مرینس کا اپنا ہے جون سینہ کا اپنا سٹائل ہے اسی طرح یار پرو کلیسنر کا اپنا سٹائل ہے تو یار اسٹائلنگ جو ہے کافی اچھی سٹائلنگ ہے یار ان کی ساتھ بھائی برون سٹورمن جو کہ ہمارا پہلا میچ یار ہم پہلا میچ کھیل رہے ہیں برون سٹورمن کے ساتھ پہلے کبھی نہیں کھیلا ہماری چینل پر گیم پلیس پر تو بھائی دیکھتے ہیں اس کا بھی کیا سین ہے اس کی بھی انٹری کبھی اچھی ہوتی ہے یار وہ بھی مطلب کہ یہ نہیں کہ دوسری انٹری ہو گئی یہ انٹری ہو گئی اور یہاں پہ یار رو مرینس اور ہمارا برو کلیسنر آ گیا اور بھائی رو مرینس نے پہلے اس کی موپے چپیڑ مار دی آرے آرے مجھے بھول گیا مجھے تو بھول لینے دی رہا بھائی کیا ہو گیا تم مجھے بھول گیا کیا آرے نہیں بھائی تجھے کہاں سے پہل سکتا ہوں بیچ میں آگیا ہیں آرے 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 آپ سٹا نہیں لگانا تھا مجھے بھولایا ہے انہی دونے میرے سے بغیر ویڈی شروع کر دی اور نہیں بھائی سٹا کیا کریں جب سے در دن دن سٹا لگایا ہے اس ترم سے ٹینشن چڑھا جایا بھائی کس بات کی ٹینشن ہے تو تو جیت کیا گیا تھا بلکہ بھائی جیت کیا تو گیا تھا وہ پیسے سجول جگہ پر ضائع ہو جاتے ہیں آرے ہاں یہ بات تو صحیح کر رہا ہے چلی آج سٹا نہیں لگائیں گے آج سے ویسی کمنٹری کریں گے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کمنٹری ویسی کرلو سٹا نہیں لگا آرے ہماری باتوں میں دیکھ کون کون پٹ رہا کون کون نہیں پٹ رہا آج روم مارینز اور جون سینہ ان دونوں کو جھول چٹا دیں گے وہ الگ بات ہے یہ اس ٹھیک خود کی جھول چٹا رہے ہیں اپنے آپ کو تو اس میں ہم چاہیں گے ہماری صاحب فیر گیم ہو ٹھیک ہے تو ریفری جو ہے روکے کوئی چیٹنگ کرے تو آرے آرے روکے گا ریفری کی ایسی گنجے کی میں ایسی چٹنی بنا دوں گا فیل حال تو روم مارینز کی بنا رہا ہے چٹنی سٹورمن اور جون سینہ کیا کر رہا ہے باہر یا تیرا دوست پٹ رہا ہے باہر اندر آجا رنگ کے تو بھی اس بچے ایرے کو باہر نکال دے دیکھ کسنا پٹ رہا ہے یار یہ اوہ بھائی اس کو نہ سمجھا یار نیور گیو اپ وہ کہتا ہے نیور گیو اپ بے شک آخری مرلے پہ وہ مرنے والے ہو لیکن گیو اپ نہیں کرنا اسی لئے اوہ باہر کھڑا گیا رہا تو خود لڑ گیو اپ نہ کر تو میرے خلال سے بورا مان گیا بات کا وہ آگیا رنگ میں اور بھائی آتے ہی جو ہے تھوڑا سا مارا تھا پھر اب خود مار کھائیے اور بھائی یہ اپنا لگا دیا اور بروک لیسنر نے اپنا فینیشر جو کہ کافی اچھا فینیشر ہے اس کا یہ اولا بھائی ایک ہاتھ سے جو اٹھا کے مارتا ہے بروک لیسنر بھائی ساری نانیاں یاد آجاتی ہیں انسان کی پیسلے ساتوں جنم بھی نانیاں یاد آجاتی ہیں بائی دوئے یاد آپ لوگ جنموں پر یقین رکھتے ہو تو یاد کمنٹ سٹیکشن میں لازمی بتانا کہ یاد رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ویسے میں تو نہیں رکھتا یاد یاد ایک ہی لائف ہے اس کے بعد چلے جانا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ابے ریفری کیا کر رہا ہے ایک کیا سیند بنا بنا کے دکھا رہا ہے یاد شرم کر لے تھوڑے اوہ بھائی اس کو کیا سمجھا رہا ہے اس کے کان میں وہ لگا ہوئے سپیکر اس کے لیے بولنے کے لیے پچھے ہیں لوگ تو نہ اس کو سمجھا ارے ارے میں سمجھا نہیں رہا تھا میرے بھائی یاد وہ غلط سین دکھا رہا تھا نا آبا یاد دل خراب ہو جاتا بندے گا اوہ بھائی تو دیکھ ہی نا نا غلط سین گلت سین کا چاچا آرہ ایسا سوری یہ دے آبا یاد کس طرح پیل رہا ہے اور روما رینز مار یاد تو بھی کیا کر رہا ہے اوہ بھائی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نیور گیو اپ دیکھ لے لیکن ابھی آتا ہو رہا ہے دیکھو کیا کرتا ہے اور بھائی روما رینز نے اٹھا کے مار دیا بروک سٹورمن کو اوہ بھائی برون سٹورمن کو بات کی جائے چاروں پلیئر کافی اچھے پلیئر ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی کم زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے کافی اچھے اچھے ایکسپیرینس رہی ہیں ان کے کافی اچھے اچھے انہوں نے میچز کھیلے ہیں کافی اچھے سی اینڈنگ کی ہے انہوں نے لیکن یار جب پتا ہے نا یار وینر تو کوئی ایک ہی ہوتا ہے تو بس اسی کا ڈیفرینٹس ہے لیکن تو بھائی ان کے میں ایکسپیرینس تو کافی ہے آرہ بھائی دیکھو روما رینز پاہل ہو گیا خودی 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 لڑی جا رہا خودی یوں ڈائیاں مارے جا رہا ہے اس کو سنجا کچھ اوہ بھائی تو پہلے میچ دیکھ یہ دیکھ کسنا جون سینہ پٹائی کر رہا ہے سٹورمن کی اب اس کے بال کیس کے مار یار اس کو یہ تھوڑے سا بال ہے اس کے صرف گنجا کر دے اس کو اوہ بھائی کیا کمال کی اس نے بھائی اٹھا کے ٹھینک ہے تو ابھی تک سینیشر یار کسی کے پاس بھی نہیں ہے چاروں پلیئرز کے فینیشر ابھی کھالی ہیں ٹھیک ہے کسی کا بھی فینیشر ابھی تک نہیں ہے بروک لیسنر تو ابھی تک انٹچ پڑے ہیں اور باقی تینوں کی شیلڈیں جو ہیں ان میں یلو کلر کا مارک ساتھ چکے مطلب کہ یار ان کی کم ہو رہی ہے اور بھائی یہاں سے جون سینہ نے دھکا مارا بروک لیسنر کو چولیاں کر رہا تھا نا بتا رہا تھا اس کو چڑھا رہا تھا تو کوئی اس سے والی بات نہیں ہے یار میچ میں ہوتا رہا تھا اس طرح آرے ریفری کیا کر رہا ہے آپ گنجے اوہ سیدھا ہو جا اوہ یار تو کیوں بار بار ریفری کو بورا بھلا کہہ رہا ہے یار کیوں منی زبان خراب کر رہا ہے پاگل بندہ یار آرے یار کس طرح کھڑا یار دماغ خراب کر رہا ہے میرا اوہ بھائی تو ٹکا رہا ہے دماغ خراب کر رہا ہے تیرا تو میں دیکھا رہا ہم سے آرہ بھائی رام سے میں دیکھوں گا تو جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ کیا سنیں گے وہ لڑائی دے دیکھیں تو بور ہو جائیں گے بھائیا ہاں یار یہ بھی بات ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ بھائی یہاں پہ انہوں نے چینجز کیا بھائی پکڑ لے روما نے اس کو اوہ یار جون سینہ کیا کر رہا یار تو آرے آرہ جون سینہ روما نے اس کو ہاتھ مار رہا یار کیا کر رہا تو مار کھا کھا گیا تو آگے چھوٹا سا اوہ نائی بھائی جون سینہ نے کافی اچھا یار اٹھا کے ہمارا بروک لیسنر کو جس کا ویڈ کے جون سینہ سے زیادہ ہے ہم نے یار ایک کلپ دیکھا تھا جس میں جون سینہ نے کیا تھا اپنے سے دو گنا زیادہ ہیوی ویٹ والے کے ساتھ آرم لیسلنگ کی تھی جو کہ جیت گئے تھے تو یار کافی ان میں پاور ہے کافی ان میں انٹینشن ہے کافی اس میں سٹیمینہ وگرہ کافی اچھا ہے تو بھائی ابھی تک ہاتھ نہیں مار رہے لیکن یار کیلہ ہی جو ہے ان دونوں کو دھول چٹائی ہوئی ہے رومر اس نے ابھی کم انٹر فیرنس کی اس میچ میں زیادہ انٹر فیرنس جون سینہ کی رہی ہے ابھی تک کیونکہ جون سینہ نے یار دونوں کو ہی مار رہا ہے ایسا ہوتا ہے نا یار ایک پلیئر اب مار کھا کے گئے آپ نے اس کو مار مار کے اب خود تھک گئے ہو وہ اسی نوجہ تھا لیکن یہاں پہ تو بھائی یہ دونوں کو فل پاور کے ساتھ دھو رہا ہے اب اس ٹائم اور یہاں پہ پنگ کر لیا ہے ریفری جو ہے ابھی ریفری اتنا ٹائم کی لوگا رہا یار اور او بھائی اور ریفری یہ تو پہلے آجاتا نا ایک ہے کیا مسئلہ یار ریفری کو ارہ ارہ میں تو کہہ رہا تھا اس کو بھائی نکالو گنجے کو یار دونوں بھائی کرتا ہے یار ریفری او بھائی کچھ نہیں ہوتا ابھی کمپلین کر دیں گے اس کی بات میں ڈبلو ڈی ای میں او بھائی صاحب کیا کمال کا اٹھا کے مارا بروک لیسنر کو یار ایک خاصی پٹک دیا اور یہاں پہ یار برو شورم او بھائی برو شورم کو بھی ایک سینے پر مکتا مارا ہے ٹھیک ہے اب بھائی اس کو پینک کرنا ہرائیں اس کو ارہ 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 رو ماری اس کو بھی بلالو یار یہ تھک گیا ہوگا بچہ رہا جون سینہ او بھائی نیور گیو اپ یہ لائن جون سینہ کی ہے او تو دے او بھائی صحیح کہہ رہا نیور گیو اپ یار ڈکھتا بھی ہے اس کی کسنا دھو رہا کسنا پکڑ پکڑ گیا مار رہا یار دونوں کو لیکن مجھے لگتا اب جون سینہ کی بھی پاور سوڈیز کم ہو گئی ہے یار دے خود بھی لیٹا ہوا کافی دیر ہو گئی آرہ بھائی پینک کر لے یار کیا ہاتھ رکھا ہوا ہیل جائے وہ دے یہ تو ایسی بندہ ہیل جاتا یار اب دے پیچھے سے وہ بڑا باپ آگیا او شکر ہے یار ریفری نے اس کو باہر نکال دیا نہیں تو چیٹنگ ہو جاتی لو بھائی یہاں پر کریکٹر سویپ ہو چکے باری آ چکے رومہ رینس کی پہلے جون سینہ جو ہے مار کر گیا رومہ رینس کی باری ہے تو رومہ رینس بھی یار کافی اچھا پلیئر ہے کافی اچھا بیٹل پلیئر ہے لیکن یار اس کا تھوڑا سی جو تجربہ ہے نا اس کا جون سینہ سے تھوڑا سا کم ہے یہ دیکھو جس کی وجہ سے یار یہ مشکلی آتی ہیں ٹھیک ہے جون سینہ نے اس کو بلکل بھی باری نہیں دی تھی اور یہاں پر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ بروک لیسرم کی ٹائگر پاور جو ہے ان میں آ چکی ہے ٹائگر پاور یار آپ کو فلین کروں تو یار اب بور ہو جاؤ گے آپ بس سے آپ کو شوٹ شوٹ بتا دیتا ہوں یار یہ پاور ہی ہوتی ہے کہ مطلب کہ آپ میں ایک آپ کے پلیئر کی پاور ہے جو کہ آپ کو یہ نیچے لال کلر کی جو لائنے سے نظر آرہی ہے ان کی ہیلتھ ہے یہ جو آتی ہے نا پاور یہ اس لائن کی ڈبل ہو جاتی ہے ٹیک ہے تو اس وجہ سے آپ کا پلیئر میں جو ہوتی ہے ڈبل پاور آرہی تھی اس کے لئے سے کافی ہوتا ہے جس نے یہ رومہ رینس کی دھو رہا ہے بروک لیسرم اور پیچھے سے جون سینہ جو ہے آرہ آرہ جون سینہ کو چھوڑ دے پیچھے سے کیا اشارے کرے جا رہا ہے وہ اوہ بھائی تو آئے کیوں یار لڑتا خودی دھر کے بھاگ گیا باہر اوہ بھائی دھر کے نہیں بھاگا وہ کافی دیر سے وہ مار رہا تھا دونوں کو لیکن تھک جاتا ہے نا بندہ آرہ آرہ اس کو بھائی نکھا رہا ہے بروسٹر میں کوئی اندر کھو آرہا ہے اور جون سینہ توبے اندر آجا جلدی جلدی آرہ بھائی وہ اندر نہیں آئے گا اس نے تو بھائی رول بنایا ہے نو چوٹنگ اپنے ریفری کو دھوئیں گے پکڑ کے میرے خیال میں تو اور روما رنس کافی اچھی یار بھولائی کر رہا ہے بروک لیسرم کی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور بھائی یہاں پہ تھوڑے سے یار چینجز کی ہیں کنٹرولز میں سمیں نہیں آرہی تھی کنٹرولز کس طرح کی ہیں تو اب وہ معاملہ جو ہے حل چھو ہو چکا ہے اور اب بادشباری آ چکی جون سینہ کی اور مجھے تو لگتا ہے جون سینہ اپنا فینیشر استعمال کر رہے ہیں ٹیکنی جون سینہ کا فینیشر استعمال ہی آیا ہے نہیں ہے ابھی تک او بھائی او بھائی او بھائی الٹا پنگا لیا جو جون سینہ نے جس کا ان کو مطلب کے نقصان بھرنا پڑا ہے جن کے ورسے ان کو برونس ورمن نے ایک دکا مار دیا اور یہاں پہ جتی مروڑ دی بھائی بروک لیسنر کی یہ ہوتے ہیں بھائی پلئیر یہ دیکھو بھائی پنگ کر لیا بھائی یہ پیچھے سے کیوں چیٹنگ کیلئے آ جاتا ہے آرہ آرہ پہلے ہی بولا تھا ریفری گنجے تجھے پہلے ہی بولا تھا کہ باہر نکال دیا کر جب اندر آئے اندر آگر جھڑا دیتا ہے اچھا والا بندہ میں جیز رہا ہوتا ہے اوہ بھائی یہ ریفری یار ریفری اگلی تفہ سے کچھ اور چوس کریں گے ریفری کو یہ چوس نہیں کریں گے کوئی اور ریفری چوس کریں گے اوکے آرہ آرہ ٹھیک ہے یار اوکے اوکے تو بھائی اب کافی دیر کے بعد بروک لیسنر کی جب ہردیاں ساری ٹوٹ گئی ہیں اس کے بعد برونس ورمن آگئے اندر رنگ کے اور انہوں نے کافی اچھا پنچ مارا ہے جونسنہ کو جس سے ان کی آتمہ اندر کی جو ہے رو پڑی ہے اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے جونسنہ کو ہاتھ دے دینا چاہیے رومارنس کو تاکہ وہ آکے لڑے کیونکہ جونسنہ کی کافی اچھی خاصی پاور کم ہو چکی ہے اور بھائی جس طرح یہ چٹنگ کرتے ہیں اسی طرح رومارنس بھی کر سکتے ہیں اندر آکے لیکن بھائی ہمارا جو ہے فیصلہ یہی ہے کہ ہم فیر رہیں گے ٹھیک ہے کوئی چٹنگ نہیں کریں گے اب ہم جو ہے جنتا جنتا دیکھ رہی ہے اس میچ کو ٹھیک ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے یار بگ بوس کی لے گلوس مار رہے ہو بھائی نہیں یار مارے اپنے ڈائلوگ ہیں یار ارچنا دیدی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے ارچنا دیدی ارچنا دیدی ہیں اور بھائی کافی اچھی دھولائی ہو رہی ہے سارا کندہ توڑ دیا جونسنہ کا بھائی رومارنس تو آج 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 یہ اس طرح بھائی ہاں صحیح ہے نا وہ چٹنگ نہیں کرتے کیا ہم پیچھے رہیں گے ہم بھی چٹنگ کریں گے نا اور بھائی یہاں پہ فینیشر لگا دی ہے بروک لیسنر نے شٹ یار اور بھائی یہاں پہ جو ہے میں رکھتا ہے ساری جونسنہ کی پاور ختم ہو جائے گی اور آپ کے سامنے ہی ہے یار تھوڑی سی پڑی ہے پاور اور یہاں پہ آ چکا ہے رومارنس اندر لیکن پھر بھائی چلا گیا کیونکہ پنگ نہیں کیا ہے بروک لیسنر اگر وہ پنگ کرتا تب ہی جو ہے رومارنس اندر آگے اس کو کھڑا سا چھیڑ سکتا تاکہ پنگ نہ ہو اور بھائی یہ کہاں لے کے پھر بروک لیسنر جونسنہ کو کندب اٹھا کے ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آج کے میچ میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہی کیونکہ بروک لیسنر جو ہے جونسنہ کی پڑا ہوا ہے بروک لیسنر میں بھی جونسنہ کی پڑا ہوا ہے رومارنس کیا کھڑا بائر کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے رومارنس اندر آجا چیٹنگ کر لے تھوڑی چھو بھی آرہ بھائی وہ چیٹنگ نہیں کرے گا بار بار تو بھی بتا رہا ہوں چیٹنگ نہیں کرے گا وہ وہ فیر بندہ ہے اوہ بھائی ٹھیک ہے یار فیر بندہ ہے چلو فیر بندہ ہے جونسنہ بھی دھونا شروع ہو چکا یہ ہے اوہ بھائی صاحب کیا ہٹ ماری ہے یار لولی لولی ہٹ اور اس کے بعد دونوں پلیئر ابھی تک لیٹے ہوئے ہیں یار کیا ہوگا دونوں پلیئر کو ایک تو اٹھ کے پنگ کر لو یار بروک لیسنر تو پنگ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی کافی حالت فراب ہو چکے لیکن جونسنہ شاید تھوڑا سا اٹھ کے کر لے کیونکہ اس نے گرایا ہے اس کو کم چھوٹ لگی ہے بروک لیسنر کے مقابل میں اور بھائی دونوں طرف ہاتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو فلیئر تاکہ وہ ہاتھ مارے آبے پکڑ لے رو مارنز ہاتھ پکڑ لے جلدی اوہ بھائی پکڑ لیا چلو بھائی آ چکا ہے برو مارنز رنگ میں اور بھائی فل پاور ایک ساتھ اوہ یہ دیکھو بھائی فل پاور کے ساتھ مارے گا لیکن جونسنہ بھی تھوڑا سا اپنا ہاتھ دکھا دیئے کہ کس طرح بھائی چٹنگ ہوتی ہے ہر بندے کے ساتھ بھی فیر نہیں رہا جا سکتا اب جونسنہ کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ جس طرح اس کے ساتھ اس طرح کا ذہار کرو اور یہاں پہ رومنز نے کندوں پر اٹھا کر فل اچھی طرح مار دیا اور ریفری کو بھائی ایک مار دیا گسے گسے میں اس گنجے کا ساسا ہی کیا ہے اس کو مارنا چاہیے تھا یہ بغیرہ چٹنگ کرواتا رہتا ہر ٹائم پہ اور بھائی یہاں پر جو فائنل انتیم اپنے مقام پر پہنچے اور یہاں پر رومنز نے اپنا فینش اور استعمال کر لیا ہے جو کہ کافی اچھی خاصی اٹیکنگ پاور کرتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا اور یہاں پر پنگ ہو چکی اور میرے خیال سے میچ کا ہینڈنگ پوائنٹ چل رہا ہو جائے گا اور بھائی یہاں پر وینر ہمارا نکل کر آتا ہے رومن رینز اور جون سینہ سروائیور ہم نے سیریز کو سروائیف کیا کافی اچھے سے جو ہے پوائنٹس آئے تھے جن میں چیٹنگ ہوئی بھی ہم نے بھی کی تھوڑی سے لیکن فائنلی جو ہے ہم میچ جی چکے ہیں تو آج کے اس چیت کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کو لوگ ابھی تک آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ کے لیے میں لیٹسٹ ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں جی ٹی فائف ریال آف موڈز کی جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی آپ کو کافی انٹریٹیننگ کریں گی تو ہم ایک ویب سیٹ بھی کام کر رہے ہیں اپنے چینل کے لیے تو بھائی اس کو بھی لازمی سے آپ کے سامنے شیئر کروں گا جب بھی بنائی تو یہی تھا یار آج کی ویڈیو میں ملیں گے آپ کو لوگا اگلی نئی ویڈیو میں تب تک رمزہ رکھا رکھی گا ہمیں دباو میں یاد رکھی گا we are signing off اللہ حافظ